پہلی بات جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کے حکم کے خلاف دنیا میں کام ہوتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے دوسری بات شرک اور بدد دنیا میں زیادہ ہو جائے اللہ کا عذاب آتا ہے تیسری بات دین سے نفرت دین کی باتوں سے نفرت دین کی باتیں پیش کرنے والوں سے نفرت ہوتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے نبیوں کا جب انکار کیا جاتا ہے نبیوں کا یا کسی ایک نبی کا یا اللہ کی رسول کا انکار کیا جائے نافرمانی کی جائے اللہ کا عذاب آتا ہے پانچویں بات جب دنیا میں زنا شراب اور یہ برائیاں پھیلتی ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں چھٹی بات جب ناشکری زندگی میں پیدا ہو جائے شکر کا جذبہ ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے ساتویں بات جب برائیاں دنیا میں ہو رہی ہیں دیکھ کر اگر ہم اس کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے برائیوں سے ہم نہیں رکیں گے اللہ کا عذاب آتا ہے آٹھویں بات معاملات اور تجارت میں اگر ہم کمی بیشی کریں غلط ناپیں غلط تولیں معاملات اگر غلط کریں گے اللہ کا عذاب آتا ہے نومی بات اگر ہم اپنے مال کی زکاة اگر نہ دیں اللہ کا عذاب آتا ہے دسویں بات رشتے ناتوں کو اگر کٹ کریں گے اللہ کا عذاب آ رہا ہے پھر یک منٹ میں میری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے اگر یہ دس چیزوں میں کوئی چیز کسی میں پائی گئی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر یہ چیزوں کے اندر کوئی چیز نہ ہو اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیے حضرت نو علیہ السلام کی زبان میں ونتیسوہ پارہ سور نو میں حضرت نے کہا نو نے کہا فَخُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّرَا میں نے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کرنے والا ہے يُرِسْلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا سچے دل سے مانگو گے تو اللہ تمہیں آسمان سے بارشیں بھیجے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِعَمْوَالٍ اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا کسی کو بھی دیکھئے پریشان کاروباری اعتبار سے لوگ پریشان اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا اور کیا ہوگا اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا اور کیا ہوگا يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تمہارے لئے کیا ہوگا باغات پیدا کرے گا زمین سے غلے پیدا ہوں گے بانی کا مسئلہ ختم ہوگا غزہ کا مسئلہ ختم ہوگا گرانی کا مسئلہ ختم ہوگا اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی اللہ تعالی کے پاس آئیے رجوع ہو جائیے اللہ سے معافی مانگو ہر مسئلہ کا اللہ تعالی علاج رکھا ہے اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو نیک توفی خطا فرمائے ہر قسم کی اچانک آنے والی مسئلہ پریشانی تکلیف حادثات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے